رات کا اندھیرہ چھا رہا تھا سردی کی شدت بڑھ رہی تھی اور ہوا کے جھنکے جنگل میں گونج رہے تھے علی جو ایک بہادر نوجوان تھا اپنے گاؤں کے بزرگوں کی بتائی ہوئی داستانوں کے پیچھے چل پڑا تھا داستان کے مطابق جنگل کے بیچ میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو صرف وہی پا سکتا تھا جس کا دل صاف ہو جیسے جیسے علی آگے بڑھتا گیا اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگے پہلے پہل اس نے سمجھا کہ یہ اس کے خیالات کا کھیل ہے لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا علی کا دل دھک دھک کرنے لگا لیکن اس نے حمت نہ ہاری اور چلتا رہا اچانک ایک بڑا پتھر اس کے سامنے آگرا علی نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی اس کی نظر پتھر کے پیچھے چھپے ایک چھوٹے سے غار پر پڑی اس نے سوچا کہ شاید یہ وہی جگہ ہو جہاں خزانہ چھپا ہو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف کا ملا جلا احساس لیے وہ غار کے اندر داخل ہوا علی نے آئینہ اٹھایا اور اس میں جھانکا اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ رہی ہے اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ اصل خزانہ اس کی خود کی ہی خوشی اور اتمینان ہے وہ خوشی سے باہر نکلا اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو غار غائب ہو چکا تھا موسیقی